السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزم الشیخ آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی گھر میں آج کے حالات کے اعتبار سے تقرمان سو پچاس لوگ یا دو سو لوگ جمع پڑھیں یعنی خطبہ بھی ہو اور جمع بھی ہو اور پھر فوراً اس کے بعد کہ اعلان کیا جائے کہ زہر کیلئے تیار ہو جائیں زہر کے نماز پڑھنی ہے تو کیا اس طرح سے جائز ہے کہ جمع بھی پڑھی جائے اور فوراً زہر بھی پڑھی جائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گھروں میں جمع کے قیام کے تعلق سے علماء کے دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ گھروں میں جمع جائز نہیں ہے کیونکہ جمع کے لئے جماعت اور مچھد میں اعلان جو ہوتا ہے کہ یہ شکل گھروں میں نہیں بن سکتی ہے دوسری بات یہ ایک ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ قول مرجوع ہے درست نہیں ہے راجے بات یہ ہے کہ گھروں میں جمع کی نماز نہیں پڑھیں گے جمع اگر چھوٹ جائے یا کوئی دکت اور دشواری ہو تو اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کر لیں گے اور رہی بات دوسری شکل کہ جمع کی نماز پڑھیں جائے اور پھر اس کے بعد زہر کا اعلان کر دیا ہے تو یہ تو بداعات ہے اور یہ شافعیوں کا عمل ہے احتیاطاً وہ جمع کے ساتھ زہر کو ملاتے ہیں احتیاطاً تو یہ درست نہیں ہے بداعات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی توفیق عطا فرمائے اور بداعات خرافہ سے بہتا ہے آمین يا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ والمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی